دوستو آج بتاؤں گی کہ بڑی عمر کی عورت کو کس طرح تھنڈا کرتے ہیں بڑی عمر کی عورتیں زیادہ تجربہ کار ہوتی ہیں اگر آپ کی شرک حیات کی عمر آپ سے زیادہ ہے تو آپ ملاب کے دوران فارغ ہو کر باہر نہ نکالیں بلکہ زور زور سے اندر باہر کریں مسلسل یہ عمل جاری رکھیں اس طرح وہ جل فارغ ہو سکتی ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی وقفہ کیا تو آپ کا نرم پڑنا شروع ہو جائے گا اکثر لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اکثر لوگ کم عمر کی لڑکی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ شاید وہ جلدی فارغ ہوتی ہے پر ایسا نہیں ہوتا ہر عورت کا الگ الگ ٹائمین ہے کسی کا جلدی کسی کا دیر سے وہ آگے وہ یہ کہنا کہا کہ حضرت میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً تیلہ سال یا چودہ سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی اور میں نے کہا پاگر آدمی تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کھٹے جن بارہ سال کی لڑکی سے شادی کر وہ بیچاری در کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے اور نے کہا دی اب میں کیا کرو میں نے کہا طلاق نہ دے تم بیوی کو لے آو خوبیہ چارک گیا بیوی کو لے آیا میں نے اس لکھا میں نے کہا بیٹی بات سنو نکاح ہو گیا ہے اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا لیکن ایک بات یاد رکھو جب میں بیوی ملتے ہیں تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے میں نے کہا اچھا جی میں نے کہا ٹھیک وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا واننا شروع کر دیا بلکہ دو دن تین دن کے بعد جب وہ برداش کے قابل ہونے کا آپ دن میں بھی ایک کافر مارو رات کو بھی ایک کافر مارو ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو سات آج دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو کہہ سارے کافر کو ہم نے مارنی آؤ بھی تو لوگ ہیں کافر ماریں گے بلاتی ہے مگر گانے کا نئے مجھے 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 مجھے